مجلس پڑھنا میرے لئے بہت مشکل ہے حالانکہ مجلس اس وقت فیصلہ باد بھی جا رہی ہے موبائل پہ وہاں سب سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے امام باڑے میں وہاں کا مجمع بھی سن رہا ہے اب وہ وہاں والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے آپ کی وجہ سے کہ مجلس ہی نہیں شروع ہو رہی ہے اور آپ ایک درود پڑھ کے رہ گئے سب نے وعدہ نہیں کیا کہ محبانِ ازاق کی کس طرح مدد کریں گے آپ اب جب یا علی کو بیچ میں ڈالا ہے تو وعدے سے نا پھر یہ گا وعدہ ہو گیا ہے مولا علی چھوڑیں گے نہیں جو وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ جہاد ان کے ہاتھ میں ذلفقار ان کے ہاتھ میں تو یہ خیال رکھئے گا اور پھر آج حضرت عباس کا دن بھی ہے اور کل کا دن آخری ہے جہاد کے بہت سے طریقے ہیں تلوار سے بھی جہاد ہوتا ہے ایک قسم ہے جیسا کہ شروع میں بتایا تھا زبان سے بھی ہوتا ہے مال سے بھی جہاد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو یہ بھی جہاد ہے نفس سے بھی جہاد ہوتا ہے قلم کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے اچھی اچھی کتابیں لکھنا یہ بھی ایک جہاد ہے زبان سے جہاد ہوتا ہے ان کی شان میں مدھا کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے ان کی نسرت کرنا تو جہاد کرنے کے جو طریقے ہیں ان کے لئے لفظ ہیں جب مجاہدین جہاد کریں گے تو اسے مجاہدہ کہیں گے اور جب جدال ہوگا تو اسے مجادلہ کہیں گے جب زبانی مقابلہ ہوگا تو اسے مناظرہ کہیں گے اور جب شورہ جہاد کریں گے تو اسے مشاعرہ کہیں گے تو آج میں یہ والا جہاد پڑھوں گا جسے مشاعرہ کہتے ہیں اب آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم کہ مشاعرے کے ذریعے کیسے جہاد ہوتا ہے ایک جہاد ہوتا ہے جو شاعر کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی کرتا ہے اور وہ اپنی شاعری کے ذریعے جہاد کرتا ہے اس لئے جہاں شیر پڑھتا ہے جہاں وہ اس کا میدان ہوتا ہے جہاد کرنے کا اس کو کہتے ہیں مشاعرہ تو جہاد تو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے مشاعرہ کس کی راہ میں ہوتا ہے اس لئے کہ زیادہ تفشورہ تو اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں زیادہ تر شعرہ تو اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اس کی جنت کے خلاف باتیں کرتے ہیں اس کی ہوروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ شعرہ کس کی شان میں جہاد کرتے ہیں کس کی طرف سے لڑتے ہیں پڑتا ہے آپ کو شعرہ حضرت علی کی طرف سے جہاد کرتے ہیں ابھی سمجھیں میں نہیں آیا تو واہ واہ ہوئے گی کیوں ابھی تو موضوع ہی نہیں شروع ہوا تو ابھی تو کسی کے سمجھیں میں نہیں آیا کہ ہوگا کیا تو شعرہ جو ہیں وہ علی کی نسرت میں آگے بڑھتے جاتے ہیں لڑتے ہوئے اب یہ لڑائی بہت مشکل ہے اس لیے کہ مجمع میں سب ہی بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بھی اور پرائے بھی اور لڑنا ہوتا ہے جنگ کرنا ہوتا ہے جہاد کرنا ہوتا ہے گویا تلوار چلانا ہوتی ہے اور پھر قتل عام بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ مولا علی پکار کر کہیں کیا جہاد کیا تو نے میری شان میں کیا میری نسرت کی ہے پھر ادھر سے شاباج بھی ملتی ہے دیکھیں جہاد کے میدان میں رسول اللہ آکے کبھی یہ نہیں کہتے خوب لڑے لیکن مشاعرے میں جو شعرہ علی کی نسرت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو مولا علی خواب میں آکے کہتے ہیں خوب جہاد کیا ہماری طرف سے تمہارے لیے اینامات ہیں ہم تمہیں اینام دیں گے تو یہ لڑائی بڑی خطرناک ہوتی ہے اور پھر جب شاعر کوئی بہت بڑا ہو مشہور ہو اور تمام مسلک کے لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہوں احترام کرتے ہوں تو ایسے موقع پر یہ سوچ کے شاعر ذرا سا دپتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک کا فیور کریں گے تو کچھ لوگ خلاف ہو جائیں گے تو ہماری مقبولیت میں کمی آ جائے گی بھئی یہی اس کا جہاد بن نفس ہے کہ وہ یہ تیہ کر لے کہ ہمیں حکومت کی پرواہ نہیں بادشاہ کوئی ہو عوام کوئی ہو مشاعرے میں کوئی لوگ بیٹھے ہو ہمیں علی کے لئے لڑنا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ مشاعرے میں غزل پڑھی جاتی ہے غزل کے معنی ہے عشق و محبت کی باتیں کرنا وہاں گنجائش بھی نہیں ہے اب ان شعرہ کا کیا کہنا کہ جہاں عشق و محبت سننے لوگ آئے ہوں کہ مزے مزے کی غزلیں سنیں گے وہاں لڑائی چھیڑ دے شائر جہاد شروع کر دے تو یہ وہ کارنامے ہیں ان شعرہ کے جو مجاہد شعرہ تھے اس میں سب سے پہلا نام ہے میر تقی میر کا جو اردو کے سب سے بڑے غزل گو شائر کہے جاتے ہیں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے آج سے دو ڈھائی سو برس پہلے باتشاہ بھی مشاعرے سننے آتے تھے اور سب ہی سن رہے ہیں کسی مشرب کا ہو کسی مسلک کا ہو کسی عقیدے کا ہو سب ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بار میر تقی میر شمشیر برہنا بن گئے تلوار کھیچ لی اور انہوں نے غزل شروع کی غزل پڑھ رہے ہیں دیوان چھپا ہوا ہے اس میں غزلیں موجود ہیں میں ایک ایک کر کے ان کی غزلیں سناتا ہوں آپ سوچئے گا کہ ڈھائی سو برس پہلے جب انہوں نے یہ غزلیں مشاعرے میں پڑھی ہوں گی تو مشاعرے کا کیا عالم ہوا ہوگا کیا منظر رہا ہوگا پڑھتے پڑھتے ایک بار ایک غزل چھیڑ دی میر تقی میر نے بھرے مجمع میں دہلی کے مجمع میں جہاں حالات سازگار نہیں تھے مجمع اپنا نہیں تھا بادشاہ اپنا نہیں تھا انہوں نے نگاہیں تیڑھی کر لیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہم جس کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم مشاعرے میں وہی کہیں گے کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا ہر بال اس کے تن پہ موجی وبال کا جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا ہر بال اس کے تن پہ موجی وبال کا عزت علی کی قدر علی کی بہت ہے دور مورد ہے وہ ذو جلال کے عزو جلال کا پایا نبی نے جا کے علی کو کچھ اس جگہ جس جانا تھا لگاؤ گمان و خیال کا پایا نبی نے جا کے علی کو کجل جگہ جس جانا تھا لگاؤ گمان و خیال کا فکر نجات میر کو کیا مدھا خان ہے وہ اولاد کا علی کی محمد کی آل جو معتقد نہیں ہیں علی کے کمال کا پڑھتے پڑھتے ایک بڑا مشاعرہ تھا اور قلعے میں مشاعرہ تھا اور باشاہ بیٹھا وہ مشاعرہ سن رہا تھا ایک بار وہ زمانہ تھا کہ جب دوست کو یار کہتے تھے اب بھی کبھی کہتے ہیں اما یار کیا کہتے ہو دوست کو یار کہتے ہیں کسی کا بھی دوست ہو یار کہتے ہیں نہیں سن رہے ہیں آپ مشاعرہ سمجھ نہیں رہے ہیں یہ جہاد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ علی کی راہ کا جہاد ہے تجھے تو یار اپنا یوں تو ہم ہر بار کہتے ہیں تجھے تو یارο